امیق ہے ڈان چاہے گا انقلاب دائے گا ناظرین السلام علیکم وعدہ ناظرین السلام علیکم وعدہ اس وال کی خاص ریپورٹ لے کر لطیف رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے وہ خود ہی جان جاتے ہیں بلندی آسمانوں کی پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی سیاسی سرگرمیہ عروج پر دیکھی جاری ہیں اور سیاستدان بھی یہاں پر کافی لیکچر دیتے ہوئے دیکھنے کو مل رہے ہیں وہیں ہم اس وقت دارم کی سرزمین پہ موجود ہیں جہاں پہ ہمارے سامنے یوتھ اس وقت یونیٹ ہو کر اس وقت وہ اپنی آواز جو ہے بلند کرتے ہوئے ہمارے سامنے ایک یوتھ کے نوجوان یہاں پہ موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج آپ یونیٹ ہوئے ہو کس مددے پہ یونیٹ ہوئے ہو جناب ہم نے فیڈریشن بنائی یوتھ فیڈریشن اس میں ہمارا ہی مشن ہے کی ایک نان پولٹیکل آگنیزیشن ہے لیکن اس ٹائم اس میں ہمیں کسی نے کسی کو سپورٹ کرنا تھا تب ہی جا کے ہماری ایک پاور بنتی تو لہٰذا بہت سوچ سمجھ کے اور بہت لمبی ڈسکسیشن کے بعد آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے ہماری پوری یوتھ نے ایک ڈیسیجن لیا اور اس ڈیسیجن میں ہم سب سب دل سے مطلب فرد جی کی طرف سپورٹ کرتے ہیں سر as you know that ڈیڈیسیلیکشنس are going to be conducted stand and a number of candidates ڈیسیلیکشن آئید ڈیسیلیکشن there's a nomination for in which one of our brother Farad Rapeek is there but as you know ڈیسیلیکشن we are talking about ڈیسیلیکشن youth federations you know that it is totally ڈیسیلیکشن نانPolitیکل اور انسیلیکشن and before ڈیسیلیکشن پوریاد جیسیلیکشن we have taken ڈیسیلیکشن to make ڈیسیلیکشن and now as you know that the elections ہم نے ہے جوز خریف کیسا ہرے کے لئے ہم نے نے جانتے ہیں کہ ہم ستفاقی کیا ہے ہم نے ایک بھروپ سے پیدا ہے ہم نے ایک کہہ اسی طرح سے پیدا ہے ہم نے ایک کبھائی کیا جوز به سے قام با ہے ہر جوزوں نے فرحاک کیا ہے وہ جوزوں نے فرحاک کیا ہے ہمیں اتفاق ہے ہمیں اتفاق ہے ہمیں اتفاق ہے ہمیں انگردنا ہمیں انگردنا باستیم ہمارے آمد باستی ہمارے آمد باستی موسیقی ہم نے جو ڈیمانڈے رکھی ہیں یہ ڈیمانڈے فلفل ہونی چاہیے اور یہ ہم نے اگر سپورٹ کیا یہ ڈیمانڈوں کی بیس پہ ہم نے سپورٹ کیا ایسے ہم نے سپورٹ نہیں کیا اگر یہ ہمیں لگا کہ یہ بندہ جو ڈیمانڈے ہم نے لیا ہے یہ فلفل کر سکتا ہے تو اسی کے مطابق ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے یہاں پہ کینڈیٹ فرط رفیق صاحب بھی یہاں پہ آپ کے سامنے آیا آپ سے ملے تو کیا سوچ وچار کی آپ نے کافی دیر کافی ٹائم لگایا اس کے بعد آپ نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے تو کیا کچھ خاص باتیں ہوئیں آپ کی ہماری مدے جس طرح سے ہمارے ہائر سکنڈی سکول اور بھی بہت سارے جو مدے ہم نے ان کے سامنے رکھے انہوں نے کہا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ان کو فلفل کریں گے آپ کے سامنے تو اور بھی جو ملے ان کے ساتھ میں جو تھے انہوں نے بھی ملے یہ ہمیں یقین دیانے دی آپ بتانا چاہیں گے آپ کے پیرنٹس کا کتنا ساتھ ہے آپ کے اس فیصلے میں دیکھیں اگر ہم یوت کی بات کریں گے تو ہم یوت جو ہے ٹوٹلی فرہ ترفیق صاحب کے ساتھ ہے اور کوشش یہی رہے گی کہ اگر یوت آگے نکل رہی ہے اور فیملیز بھی آٹومیٹیکلی سامنے آئے گی بہت اچھا فیصلہ ہے کیونکہ ایک ایجوکیٹی پرسن ہے فرہ ترفیق اور اس کے اندر ایک ایک اسی خاصیت ہے جو بھی کسی عام انسان میں نہیں پائی جا سکتی ہے گنڈی دھارم سے ہو سر تو جیسے آپ سب دیکھتے ہیں کہ یہ فرہ ترفیق صاحب کی طرف سے جو نوجوانی کی لہر ہے وہ تو آپ خود بھی دیکھ رہے ہو کہ ابھی ہر طرف صرف فرہد 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 ہو رہا ہے فار ایکزمپل میرے پاپا جمہو تک پہنچے تو میری سوچ مطلب ان کی سوچ جمہو تک ہے بٹ میری سوچ تقریباً دوبائی تک ہے تو اسی طرح جیسے کچھ ایسے چیز ہوتے جو ہمارے آوریج پرسنس کو نہیں پتا ہوتا ہے بٹ ان میں نولیج ہے ان میں وہ قابلیت ہے سلائیت ہے کہ یہ ہماری جو مطلب جو ان کے سامنے ہم نے باتیں رکھی ہے ان پر وہ اتر سکتے ہیں یہ تھے گنڈی دارم بلاگ کے نوجوانوں کے خیالات جو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے فرہد رفیق کے فیور میں اس وقت موسم بلکش گوار لگ رہا ہے اور اسی بیچ مجھے دیجئے لطیف رضا کو اجازت میں پھر کسی خاص رپورٹ کے ساتھ آپ سے ملتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ آدھاب